شترنج کے ہیں لیکن شترنج کو اب بھی بادشاہوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے یہ وہی شترنج ہے جو کہ اس وقت چترال کی پہاڑیوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں بشاور سے ممتاز بانکر جس نے تماغ استعمال کر کے چال چلی وہ مقدر کا سقدر بن گیا جس نے جلبازی کی وہ شیکست سے دچار ہوا یہ ہے شترنج کے اصول جو ہے تو بادشاہوں کا کھیل مگر اب درباروں سے نکل کر یہ چترال کی وادیوں میں کھیلا جانے لگا ہے اس کھیل کا افتتاہ امین اے مولانا عبدالاکبر چترالی نے کیا تو ملک کے طول اور سے آئے ہوئے قومی اور عالمی سطح کے پاوند کھلاریوں نے میدان سجا لیا شترنج کی پسات ایک چھوٹا سا میدان جنگ ہے مگر یہ کھیلاری اس میں پیادے گھڑ سوار ہاتھی سوار اور رت سوار کو ایسے دوڑاتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے اس کھیل میں عمر کی حد ہے اور نہ ہی فٹنس کی جس کا دماغ تازہ ہے تو وہ سب سے تیز کھیلاری ہے اس لیے پنجاب سے تعلق رکھنے والا 82 سالہ کھیلاری بھی کامیابی سے اس ٹورنمنٹ میں ان مہروں سے کھیل رہا ہے اس ٹورنمنٹ کے چار راؤنڈ مکمل ہو چکے اب پانچوی راؤنڈ میں فیصلہ ہوگا کہ فاتح کون ہے امتاز بنگش 92 نیوز پشاہ